بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام بیک ٹو بیک بہت ساری اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس لیے مجھے بھی بیک ٹو بیک آپ کے پاس آنا پڑ رہے ہیں آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس بتانے کے لیے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کچھ آہم ڈسیئنز ہوئے عمران خان کی ہدایات کے مطابق معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے لیکن انٹرسٹنگ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں بہت ہی سورتیال دلچسپ ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے سے نتائج کا سلسلہ آگے بڑھی نہیں رہا اور بڑی مشکل سے کوئی تین چار گھنٹوں کے بعد جا کے کوئی ایک آدھ نتیجہ آتا ہے اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود بھی اور پی ٹائی کی نشیستیں جو کل 99 پہ تھی وہ مر مر کے کوئی 100 تک پہنچی پھر بہت دیر کے بعد 101 اور اسی طرح پی ملن کی بھی تھوڑی تھوڑی بھرتی جا رہی ہیں تو at the moment جو فگر ہے آزاد امیدواروں کا وہ 102 پر پہنچ چکا اور میں نے ایک تھوڑا سا تھوڑی سی تبدیلی دیکھی ٹی وی چینلز کی سکرین کے اوپر ایک آدھ کے اوپر کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ والا فگر تھا نا اس کو اب انہوں نے کلر کر دیا یعنی انڈیپینڈنٹ کو پی ٹی آئی کے رنگ میں رنگ دیا یہ جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو پتا تو چل رہا ہے جھنڈا تو لگا ہی نہیں رہے نا عمران خان تو دکھانا ہی نہیں ہے ویسے آج عمران خان کو بھی ٹی وی چینل کی اوپر دیکھا گیا آپ نے کسی نے observe کیا یا نہیں لیکن جب بیریسٹر گوھر کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو عمران خان کہیں ہلکے بھلکے سے ٹی وی چینل کی اوپر نظر آئے بکہ پیچھے پینا فلیکس لگی ہوئے تھی تو ٹی وی چینل لائیو نشریات میں اسے بلر نہیں کر پا رہے تھے تو اس لئے یہ بڑی اچھی سٹریٹیجی ہے پریس کانفرنس سے پہلے پیچھے عمران خان کی تصویر چپکا دو تو خیر عمران خان کی تصویر نہیں دکھا رہے پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں دکھا رہے وہ نہیں ان سے سنائے جا رہے پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے پتہ چلے کہ سیٹ اڈجسمنٹ کس لیول پر جا رہی ہے کیا ہو رہے تھا کہ اس کے حساب سے ریزلٹس جو ہے وہ انناؤنس کیے جائے تو بہرحال اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا یا الیکشن کمیشن نہیں بتا رہا تو آپ کو عمران خان بتائے گا کہ نتائج کیا ہے آپ جیسے عمران خان نے آپ کو اپنے فیس بک پیج پر بتایا تھا کہ انتخابی نشان کیا ہے اس طرح آپ کسی بھی حلقے کا نتیجہ جاننا چاہتے ہیں تو وہی پروسس ریپیٹ کریں آپ کو اس حلقے کے نہ صرف انتخابی نتائج دیکھنے کو ملیں گے بلکہ دھاندلی کے ثبوت بھی ملیں گے کہ فارم 45 یہ رہے اور یہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے اچھا اب جو اس سے بھی انٹرسٹنگ صورتحال ہے وہ یہ کہ فیڈرل میں یعنی وفاق میں تو مسلم لگ نون ہاری رہی تھی باقی ساری سیاسی جماعتیں ہاری رہی تھی عمران خان سے یا پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ سے اب تو پنجاب کے نتائج بھی آگیا اور اس میں بھی آزاد امیدوار سب سے آگیا ہے کوئی جو مرضی کہ اب الیکشن کمیشن کے اوفیشل عداد و شمار کے مطابق یہ میں کوئی غیر حتمی غیر سرکاری نہیں بتا رہا سرکاری عداد و شمار کے مطابق پنجاب میں آزاد امیدوار سب سے آگے نکل چکے ہیں اس ٹائم تک باد میں کیا ہو مجھے پتا نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن نے جو نتائج جاری کر دی ہیں کہ پنجاب کے تمام اسمبلی کے مکمل ہو چکے ہیں اس میں بھی انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ آگے ہیں میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں پی ایم ایل این جو ہے وہ 137 امیدواروں کے ساتھ ہے اور واضر ہے دھاندلی کے ساتھ 137 آزاد امیدوار جو ہیں وہ 138 پر پہنچ چکے ایک کینڈیڈیٹ ان کا زیادہ ہے پھر پیپلز پارٹی دس ہے اور پی ایم ایل کیوں دس ہے یہ ساری سیاسی جماعتیں مل جائیں تو پھر تھوڑا بہت امران خان یا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے آگے چلے جاتے ہیں ورنہ سنگل لارجس پارٹی فیڈرل میں بھی اور سوبے میں بھی امران خان ہے نہ صرف فیڈرل میں بلکہ پنجاب میں بلکہ خیبر پختونخواہ میں تو ہیوج مینڈیٹ ملا عوام کی طرف سے امران خان کو اور بائی دوئے یہ جتنی سیٹوں کے ساتھ سارے مل کے اپنا اپنا وزیراعظم لانے کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ سپورٹ کر دو تو ہم آپ کو وزیراعظم بناتے ہیں تو ادھر سپورٹ کر دو تو آپ کا صدر لے آتے ہیں جتنی نشیستوں کے ساتھ بارگیننگ ہو رہی ہے اتنی نشیستیں بخالی اس سے زیادہ نشیستیں تو ابھی پی ٹی آئی کی پیننگ پڑی ہیں جو انہوں نے ابھی کلیم کرنی ہے جن کے فارم فورٹی فائیو وہ ہاتھوں میں لے لے کے پھر رہے ہیں کوئی ہاتھوں میں لے کے پھر رہے ہیں کوئی گلے میں لٹکا کے احتجاز کر رہا ہے کہ اصل چیز تو فارم فورٹی فائیو ہے نا اس سے ہی تو آر او نے ریزلٹ نکالنا ہوتا ہے کہ جتنے فارم فورٹی فائیو ہیں اس کے اوپر یا مجبور کر کے یا جیسے بھی for any reason اس نے کہا کہ جناب یہ فارم فورٹی سیون ہے میں اس کے اوپر یہ ریزلٹ نکالتا ہوں تو کوئی کیا کر لے مدلہ پوری عوام کسی نے کوئی ایک لاکھ بیس ہزار کسی نے کوئی ایک لاکھ چالیس ہزار ووٹ لیے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار پچاس ہزار لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے صرف ریٹننگ افسر نے اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے فارم فورٹی سیون پہ یہ لکھ دیا اور میرے یہ دستخط ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ہونا بھی نہیں چاہیے اسی لیے سارے کینڈیڈیٹس عدالت میں کھلوا رہے ہیں بار بار عدالتوں میں پہنچ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ پشابر ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ ہر جگہ پر یہ آزاد کینڈیڈیٹس جن کے ساتھ عدالتوں میں پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے ریزلٹ رکھوا لیا ہے اس ٹائم تک چیلنج کر کے کہ جناب ریزلٹ نہیں جاری ہوگا پہلے ہمارا فیصلہ کرے فارم فورٹی فائیو کو دیکھ کے تو جن جن کے پاس فارم فورٹی فائیو ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عدالتی جنگ تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن یہ نشست وہ نہیں آپ سے چھین سکتے کیونکہ آپ کے پاس ریل ڈاکومنٹ یا ریل پروف موجود ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھام ایمپریشن ایمپریشن کے ساتھ پریزائیڈنگ آفسر کے اس کے اوپر سگنیچرز موجود ہیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے عالمی میڈیا دو چیزوں کو ریپورٹ کر رہا ہے اس پورے سنیریو میں صرف دو چیزیں اگر آپ دیکھیں عالمی میڈیا کو میں کمپلیٹ ویلوگ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن بہت ساری چیزیں کمپائل کرنے پڑیں گی اتنا ٹائم نہیں مل رہا اگر ادر وائز آپ دیکھیں تو دو چیزیں ہائیلائٹ ہو رہی ہیں عالمی میڈیا پر نمبر وان امران خان is victorious امران خان جیت گئے against all odds امران خان آگے ہے امران خان نے اپنی برتری ثابت کر دی یہ ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں عالمی میڈیا میں اور ساتھ میں جو اس کے parallel دوسری چیز دکھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے elections جو ہے اس کو question کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ elections fraud تھے کیا یہ election rigged تھے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں آنے والے عالمی بباسرین تک نے آواز اٹھائی کہ یہ election صاف شفاف نہیں تھے انہوں نے پریس کانفرنز میں بتایا کہ انٹرنیٹ بند کیا گیا لوگوں کو رسائی نہیں دی گئی voters کو محدود کیا گیا جو candidates تھے ان کو campaign نہیں چلانے دی گئی leader کو جیل میں ڈالا گیا یہ ساری چیزیں انہوں نے بتایی ہیں پھر فافین جو پاکستان کا ادارہ ہے free and fair election کے معاملات کو monitor کرنے والا network جو ہے فافین اس نے اپنی report میں کہا کہ یہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے لوگوں کو مشکلات رہی اور even اس نے اپنی report میں لکھا کہ international observers کو polling station کے اندر نہیں جانے دیا گیا تو صرف یہ international observer یا فافین تک کی محدود نہیں رام معاملہ امریکہ برطانیہ آسٹریلیا یورپی یونین اور بہت سارے ادارے ہیں جو اس ٹائم یہی چیز report کر رہے ہیں کہ election صاف شفاف نہیں تھے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے تو اس قسم کے environment میں آپ لاکھ کوشش کر لیں آپ نہیں کہہ سکتے آپ نہیں justify کر سکتے کہ یہ election صاف شفاف ہوئے آپ نہیں جواز بنا سکتے کہ internet کی بندش تھی اس لیے جناب ہمیں result late موصول ہوئے internet کھلے کتنے گھنٹے ہو گئے ابھی تک آپ سے result نہیں compile ہو رہے وجہ کیا ہے خیر اچھا اب عمران خان صاحب کی طرف آ جائیے کہ عمران خان صاحب کا جو پہلا ردیعمل آیا ہے اس سارے معاملے پر آج ان کی legal team سے غالباً کوئی بات چیت ہوئی ہے جس میں انہوں نے پہلی جو چیز آج ایک تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں نے 1970 کے بعد شاید پہلی دفعہ وہ یہ کہتے ہیں اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے مجھے 1970 کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ حالیہ history میں جتنا elections میں نے دیکھے ہیں اتنا massive turn out کبھی discuss نہیں ہوا تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1970 کے بعد شاید اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں ان کی حق ہر حال میں لے کے چھوڑنا ہے پیچھے نہیں ہٹنا اور انہوں نے اپنی ٹیم سے یہ کہا ہے کہ ملک بھر میں پرامن احتجاج کی کال دی جائے اور کل دو بجے پورے پاکستان میں احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اس اعلان سے پہلے ہی اٹک کی جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی کشیدہ ہے وہاں سے جس طرح کی ہاتھ کرنوں کا سامنا ہے لاتھی چار جانسو گیس اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے یہ انفرمیشن آ رہی ہے ہمارے پاس تو وہاں پہ حالات اچھے نہیں اگر کل پاکستان میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی تو آپ کو بڑا محتاط ہونا پڑے گا کوئی ایسی چیز آپ احتجاج کریں آپ کا حق ہے لیکن پوراعم طریقے سے ہی کریے یہ بار بار پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا یا پاکستان کا جھنڈا ہو کوئی گملا نہ توڑیں کوئی کچھ نہ کریں صرف اپنے سینٹیمنٹس کا اظہار کریں اور احتجاج کریں یہ عمران خان صاحب کی کال ہے اب دیکھتے ہیں کل دو بجے پاکستان کیا دوبارہ سڑکوں پر آتا ہے آٹھ فروی کے بعد ایک بار پھر سے لوگ نکلتے ہیں اپنا حق مانگنے کے لئے یا اس میں تھوڑی سی سستی ہوتی ہے کل پتہ چل جائے گا بٹ ایکچول جو خوف ہے جس کی وجہ سے نتائج شاہد نہیں آرہے یا پی ٹی آئی کو محروم کر دیا گیا ٹو تھرڈ اس قسم کا آدمی نہیں ہے کہ اگر وہ پاور میں آئے تو آتے ہی کوئی ڈنڈا اٹھا کے آپ لوگوں کے پیچھے پڑ جائے کہ آپ نے یہ کیا تھا آپ نے یہ کیا تھا میرا خیال ہے کہ عمران خان کچھ گریس کا مظاہرہ کریں گے آگے بڑھ کے اور شاید جیسے انہوں نے کہا کہ میں جنہوں نے میرے پہ قاتل آنا حملہ کیا میں نے ان کو معاف کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ اسی قسم کے سینٹیمنٹس کا اظہار کریں اپنی ذات کی حد تک باقی لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ تو ذاری بات ہے قانون اپنا راستہ اپنا ہے لیکن اپنی ذات کی حد تک میرا خیال ہے کہ وہ یہی کرنے والے ہیں یہ یہی کر سکتا ہے اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی پاور میں آتی ہے امران خان کی پارٹی پاور میں آتی ہے یا ان کو موقع ملتا ہے تو جو سب سے پہلا کام روپے لگائے اس الیکشن پہ اور ابھی تک کمپلیٹ نتائج نہیں ملے تو سنتالیس ارب روپے اس قوم کے لگانے کا کس کو کیا فائدہ ہوا سوائے اس چیز کے کہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دھانگلی ہوئی ہے دھانگلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر بھی آوازیں ہیں پاکستان کے باہر بھی آوازیں ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر نتائج بروقت آ جاتے گریز کا مظاہرہ کرتے جو جیتا اس کو مینڈٹ ملتا جو ہارتا اپوزیشن میں بیٹھتا سسٹم ان پلیس ہو جاتا سارے معاملات بہتر ہو جاتے بٹ یہ نہیں ہو سکا اور ابھی بھی ریزسٹنس کا سامنا ہے پی ٹی آئی میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے بیٹھے کہ اپنا مینڈٹ اس طرح چوری ہونے دے گی کہ جناب ان کی خوئی ہوئی یا ان کی چوری کی ہوئی نشستوں کے اوپر دوسری پارٹیاں کہے کہ ہم وزیراعظم اپنا لارے تو ایسا تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی ہونے دے گی تو فائٹ بیک تو ہونی ہے اور بہت زبردست انداز سے ہونی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے اپنے فارم 45 جو ہیں ان کو سوشل میڈیا کے اوپر جاری کرنا شروع کر دیا ہے کیا وجہ ہے کہ کسی دوسری جماعت کا بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس یہ فارم 45 ہے اگر جیت بھی گیا ہے تو اس کے پاس بھی تو ہوگا نا فارم 45 وہ کہے کہ میرے پاس یہ ہے میں جیت گیا ہوں وہ نہیں دکھا رہے ہارنے والا دکھائی جا رہا ہے کہ میرے پاس ہے میرے پاس پروو ہے اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ کہ ایک شخص جس نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا وہ الیکشن لڑا پی ٹی آئی کے بیکڈ کینڈیڈیٹ یعنی آزاد امیدوار کے مقابلے میں الیکشن ہار گیا لیکن جب صبح ہوئی تو وہ بندہ جو سنتیس ہزار ووٹوں سے ہار رہا تھا وہ اچانک جب جیت گیا تو اس نے جیتنے کے بعد بڑے تھاٹ وارڈ سے آگے اعلان کیا کہ میں جناب میاں نواز شریف کے کافلے میں شامل ہو رہا ہوں اور میں یہ اپنی سیٹ ان کو دیتا ہوں اور میں حکومت جو بننے جاری ہے میں اس میں شامل ہوں گا کون سے ووٹوں سے شامل ہونا ہے جیتا تو دوسرا آزاد امیدوار ہے فارم 45 تو اس کے پاس اگر آپ جیتے ہیں تو آپ اپنے فارم 45 رکھ دیں تو آپ گریس کا مزاہرہ کرنے کی بجائے ایک تو چوری کے ووٹوں سے آپ اپنے آپ کی وکٹری کلیم کر رہے ہیں پھر بجائے اس کے کہ آپ خاموش بیٹھیں یا تھوڑا انتظار کریں آپ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جناب میں پی ٹی آئی سے پہلے چھوڑ چکا میں جا رہا ہوں پی ای 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 لین میں اور میں حکومت کا حصہ بننے جا رہا ہوں بہت ہی زبردست بات ہے تو یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے بہرحال پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ اب سے تھوڑی در پہلے ختم ہوئی اس کی جو انفرومیشن ہے یا انسائیڈ سٹوری ہے وہ میں نیکس ویلوگ میں شیئر کر لوں گا کہ کیا انسائیڈ سٹوری رہی پی ٹی آئی کس کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے ابھی انہوں نے اپنے کارڈ جو ہیں وہ بلکل چھپا لیے ہیں وہ نہیں اب اپنی کوئی بھی سٹریٹیجی بتا رہے ہیں میں نے بڑا ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش یہ سمجھ دار ہو گئے ہیں اپنی چیزیں بتاتے ہیں یہ پچھلے کچھ دنوں میں ہوا نا تو اپنی خاموشی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اور شاید announce کر بھی دیں یا کوئی الامیہ جاری کریں بٹ مناسب وقت پہ جب یہ سارے امیدوار جیتنے والے ان کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے تب الیکشن کمیشن ان کو تین دن کا وقت دے گا کہ آپ تین دن کے اندر اندر اپنی کوئی بھی پارٹی جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ادروائز آپ آزاد ہی رہیں گے جب تک یہ اسمبلی رہے گی تو ان تین دنوں میں میرا خیال ہے پی ٹی آئی announce کرے گی کہ ہم کس سیاسی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں options کافی سارے ہیں لیکن ابھی بھی سوچ بچار جاری ہے اور حتمی decision کے لیے عمران خان کی approval ضروری ہوگی تو دیکھتے ہیں جو بھی update ہوگی آپ کو بتاتا رہوں گا ابھی تک کے لیے اتنا ہے اپنا بہت سا خیال لکھئے اللہ حافظ